خبر کانپور سے ہے لف جہاد معاملے میں ایس آئی ٹی نے سوپی ہے ریپورٹ ایس آئی ٹی نے اپنی ریپورٹ آئی جی کو سوپی چودہ لف جہاد کے معاملوں کی جانچ کی گئی چودہ میں سے تین معاملوں میں لڑکیوں نے بکش میں بیان دیئے گیارہ معاملوں میں پولیس نے چار شیٹ لگائی تو اب سے کچھ مہینوں پہلے ایس آئی ٹی جو گٹھت کی گئی تھی یوگی سرکار کے نردیش پر اور جو کانپور اور کانپور سے سٹے علاقوں سے لف جہاد کے ایک ایک اچانک سے معاملے سامنے آئے تھے چودہ معاملوں میں حالانکہ تین معاملوں میں لڑکیوں نے بکش میں بیان دیا ہے اور باقی سبھی معاملوں میں یعنی کی گیارہ معاملوں میں چار شیٹ سوپ دی گئی ہے ریپورٹ سوپ دی گئی ہے چودہ لف جہاد کے معاملوں کی جانچ کری ایس آئی ٹی نے سپیشل انویسٹیگیشن ٹیم اس لیے بنانی پڑی کیونکہ کانپور کے کچھ علاقوں سے ایسے ایسے معاملے سامنے آئے جہاں پر نام چھپا کر دو دو صغی بہنوں کے ساتھ انہیں لف کے جہانسے میں پیار محبت کے جہانسے میں پسایا گیا یہ الزام لگا اور بعد میں حقیقت کچھ اور نکلی اور ایسا صرف ایک دو معاملوں میں نہیں بلکہ کئی معاملوں میں دس سے زیادہ کل ملا کر یہ معاملے لگاتار ایک ساتھ آس پاس کے علاقوں سے سامنے آئے اور اس کے بعد وہاں کے رہائشوں کی کان کھڑے ہو گئے اور پھر ہندو بادی سنگٹنوں کی اور سے یہ مانگ کی جانے لگی کہ لف جہاد کیا واقعی کو اس سلسلے وار طریقے سے چلا رہا ہے اب ایس آئی ٹی نے اس معاملے میں اپنی ریپورٹ کو سوپا ہے جس میں چودہ کل ملا کر معاملوں پر چھانبین کی گئی تفتیش کی گئی اشنی نگام ہمارے ساتھ ہمارے سمفاداتہ اور زیادہ جانکارین سے لیں گے اشنی یہ بتائی کہ ایس آئی ٹی نے ریپورٹ سوپ دی ہے کیا کچھ سنسنی خیز کھلا سب اس ریپورٹ میں جس کے بعد پوری ہونے کے بعد انہوں نے آئی ٹی کو اپنے ریپورٹ سوپ دی ہے جس میں چودہ معاملے ایسے تھے جو لگ جہاد کے معاملے تھے ان میں سے تین معاملوں میں لڑکیوں کے پچھ میں بیان دیئے ہیں اس کے بعد گیارہ جو معاملے ہیں اس میں پولیس نے چار سیٹ لگائی ہے اور اسی کے ساتھ یہ بھی ایک جو جانکاری کھلاسہ ہو کر رہا تھا کس آئی ٹی لگ جہاد کے معاملے ہیں فنڈنگ اور سنگٹیج گلو کوئی سامل ہوں گے اس معاملے میں بھی ایسے کوئی تھوز ثبوت نہیں ملے ہوئے ہیں ایسا کیوں کو جی اور اس کے آگے اب کیا کچھ کاروائی ہو سکتی ہے ان گیارہ معاملوں کے اگر بات کی جو ہے لیکن ان گیارہ معاملوں کو اگر دیکھا جا تو آئی ٹی کی ریپورٹ سپنے کے بعد جو اس معاملوں میں چار سیٹ لگائی گئی ہے اس معاملے میں اب یہ معاملہ فیہ کورٹ میں جائے گا اور اس کے بعد جو یہ فیصلہ نکل گیا تھا ایسے تو تین معاملے تھے جو ان میں چودہ معاملے کے کر رہے ہیں تو تین میں پچھ ہوا ہے جس میں لے کر کے ان معاملوں کو افعال لگا لی جائے گی جی بہت شکریہ شمیلیس پوری جوانکاری کے لیے آپ کا